اسلام علیکم سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور سردیوں میں مرگیاں مختلف بیماریوں کا شکار ہوتی ہیں جن کا بروقت علاج بہت ضروری ہوتا ہے اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو مرگیاں موت کا شکار بھی ہو سکتی ہیں آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے کہ سردیوں میں مرگیاں کو کون کون سے مسائل پیش آتے ہیں ان کا حل کیا ہے اور مرگیاں کی پیداواری صلاحیت کو کس طرح برقرار رکھنا ہے یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کی جائیں گی ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنے تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور ساتھ ہی مرگیاں میں مختلف مسائل آنا شروع ہو گئے ہیں آپ نے گریلو پر مانے پر چند مرگیاں رکھی ہیں یا آپ نے پورٹری فارم بنایا ہے دونوں جگہوں پر مرگیاں میں مسائل آنا شروع ہو گئے ہیں آج کل جو مرگیاں میں بیماریاں حولہ آور ہو رہی ہیں ان میں بخار، نزلہ، زکام، ڈائریا یعنی کہ مرگیاں پتلی بیٹھیں کر رہی ہیں اور مرگیاں خوراک کم کھا رہی ہیں یا بالغل بھی نہیں کھا رہی ہیں آپ مختلف عدویات استعمال کر رہے ہیں لیکن اس سے مرگیاں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں اس لیے آپ کے لئے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان مسئلوں کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے کیوں مرگیاں ان مسئلوں کا شکار ہو رہی ہیں اگر مرگیاں کو ڈائریا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے بخار ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اگر مرگیاں خوراک کم کھا رہی ہیں تو وہ کون سی وجہ ہے جس سے مرگیاں ان تمام مسائل کا شکار ہیں کیا ان سب کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے یا مختلف وجہات ہیں آج کی ویڈیو میں سالمونیلا کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیا ہوتا ہے اور اس سے کون کون سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں سالمونیلا دو طرح کی بیماریاں پیدا کرتا ہے اس میں دو طرح کی بکٹیریاں پائے جاتے ہیں پہلے نمبر پر ٹائفیڈ یعنی بخار پیدا کرتا ہے مرگیاں بخار میں مقتلا رہتی ہیں دوسرا مرگیاں ڈائریا کا شکار ہوتی ہیں یعنی مرگیاں سفید رنگ کی پتلی بیٹھیں کرنے لگتی ہیں دائریا کی وجہ سے مزید مسائل پیدا ہوتے ہیں مرگیاں کے جسم سے ضروری مادنیات یعنی کہ وائٹیمنٹس اور منورلز کی کمی ہو جاتی ہے مرگیاں ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتی ہیں مرگیاں میں مسئلے یعنی یہاں سے شروع ہوتے ہیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں یہ سردیوں اور بماریوں کا آغاز ہوتا ہے اس میں آپ کی مرگیاں مر بھی سکتی ہیں اس لئے یہ ویڈیو آپ کی مرگیاں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے اس لئے ویڈیو کو ایڈ تک لازمی دیکھئے گا سردیوں کے آغاز میں ڈائریا کی بیماری سب سے زیادہ مرگیوں میں آتی ہے مرگیاں سوید رنگی پتلی بیٹھیں کر رہی ہوتی ہیں یہ بیماری سالمونیلا پلورم بیکٹیریا کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک اور بیماری ہے جس کا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے اسے ٹائفائیڈ کہتے ہیں یہ سب سے پہلی بیماری ہوتی ہے جس میں سردیاں شروع ہوتے ہی آپ کی مرگیاں یا چوزے اس کا شکار ہوتے ہیں اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو بیس فیصد سے ستر فیصد تک اموات ہو سکتی ہیں اس بیماری کی وجہ سے اور اگر بیماری کی وجہ سے مرگیوں کی امیونٹی یعنی کہ قوت مدافت گر جائے تو آپ کا سارے کا سارا فلاک بھی ایکسپائر ہو سکتا ہے یہ بیماری پھیلتی کس وجہ سے ہے یہ ہماری جو ہے یہ بیماری جو ہے وہ فیڈ کے ذریعے خوراک اور پانی کے برطان صاف نہ ہو بستر گندہ ہو بقاعدہ طریقے سے جرہ سیم کشی نہ کی جائے مرگی کھان نہ کی ان تمام وجہات کی وجہ سے یہ بیماری پھیلتی ہے جب کسی ایک مرگی میں یہ بیماری آتی ہے اور آپ بروقت اس باقی کے صحت مند فلاک سے الگ نہ کریں تو اس مرگی کی بیٹھوں کی وجہ سے یہ بیماری باقی کے سارے فلاک میں بھی پھیل جاتی ہے یہ بیماری انڈوں کے ذریعے بھی پھیلتی ہے یعنی کہ اگر بریڈر فلاک میں یہ بیماری ہو اور انہی کے انڈے آپ نے لے کر ان سے چوزیں نکلوائیں ہوں تو وہ چوزوں میں بیماری وراستی طور پر آ سکتی ہے زیادہ تر یہ بیماری چھوٹی عمر کی پٹھیوں اور چوزوں میں آتی ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ بڑی عمر کی مرگیاں اس سے متاثر نہیں ہو سکتی یا ان میں یہ بیماری نہیں آ سکتی بڑی عمر کی مرگیوں میں اس بیماری کے آئینے کے امکانات تھوڑے کم ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کے فلاک میں سالمونیلا آ گیا ہے جب آپ مرگی خانہ میں جائیں گے آپ کو کچھ نشانیاں کچھ علامات نظر آئیں گے جن کی بنا پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے فلاک میں سالمونیلا کا حملہ ہو چکا ہے جب آپ مرگی خانہ میں جائیں اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا فلاک ایک جگہ پر اکھٹھا ہو رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر بیٹھ رہا ہے برڈ لیمنس یعنی کہ لنگڑے پن کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ جب بھی سالمونیلا برڈ پر حملہ کرتا ہے تو وہ جوڑوں پر اثر کرتا ہے جس سے برڈ جو ہے وہ لنگڑا ہوتا ہے برڈ آنکھیں بند کر کے گردن اکٹھی کر کے کھڑا ہوگا سست ہو جائے گا خوراک پانی لینا چھوڑ دے گا سانس لینے میں مشکل ہوگی آپ کو واضح نظر آئے گا کہ برڈ مشکل سے سانس لے رہا ہے اگر حملہ شدید ہو تو فلاک کی نظر کمزور ہو جاتی ہے برڈ کو دکھائی نہیں دیتا اگر مرگیاں انڈے دیتی ہیں تو انڈوں کی پروڈکشن کم ہو جائے گی سفید پتلی بیٹھے نظر آئیں گی مرگیاں ڈی ہرڈریشن کا شکار ہو جائیں گی بوک نہیں لگے گی یہ تمام علامات اگر آپ اپنے مرگی خانہ میں دیکھیں تو یہ جو علامات ہوں گی سالمونیلا پلم پلورم کی ہوں گی اب ایک اور بیماری جو کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتائی تھی فال ٹائفڈ کی اس کا پتہ آپ کو کیسا چلے گا اس میں بھی علامات تو یہ ہی ہوں گی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں برڈ کو بوک نہیں لگے گی خوراک نہیں کھائے گا دونوں میں فرق اب کیسے کریں گے آپ سالمونیلا پلورم کے کیس میں جو ہے وہ مرگیاں سفید رنگ کی پتلی بیٹھیں کریں گی جبکہ ٹائفڈ کے کیس میں مرگیاں پیلے رنگ کی پتلی بیٹھیں کریں گی چوزوں کی ونٹ پہ یا تو سفید ڈروپنگ لگی ہوگی یا پیلے رنگ کی جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے فلوک میں سالمونیلا پلورم کا حملہ ہے یا ٹائفڈ کا اگر فلوک میں ٹائفڈ کا حملہ ہو تو مرگیوں کی کلگی کی رنگت پیلی ہونا شروع ہو جائے گی ٹائفڈ میں مرگیاں پانی بھی زیادہ پییں گی جبکہ پلورم میں مرگیاں پانی نارمل پییں گی اور نہ ہی ان کی جو ہے وہ کلگی کی رنگت تبدیل ہوگی ان دونوں بیماریوں کا علاج ایک جیسا ہے لیکن آپ کو پھر بھی دونوں بیماریوں میں فرق کا لازمی پتا ہونا چاہیے آپ کو فرق کرنا لازمی آنا چاہیے اب بات کرتے ہیں جی ان بیماریوں کے علاج کی سب سے پہلے آپ نے تمام متاثرہ مرگیوں کو الگ کرنا ہے تاکہ یہ بیماری باقی کے صحت مند فلوک میں نہ پھیلے متاثرہ مرگیوں کو آپ نے ساب ستھری جگہ پہ ہوادار جگہ پہ رکھنا ہے اور انہیں باقی فلوک کی نسبت تھوڑا زیادہ درجہ حرارت دینا ہے یعنی کہ تھوڑی گرم جگہ فراہم کرنی ہے خوراک پانی دینا ہے تاکہ مرگیاں سٹریس سے باہر نکل سکیں سردیوں میں آپ کے پاس ایک ایسی جگہ لازمی ہونی چاہیے جہاں آپ اپنی متاثرہ مرگیوں کو رکھ سکیں متاثرہ مرگیوں کو پرو بائیوٹکس کا استعمال کروانا ہے اس مقصد کے لیے آپ دہیں کا استعمال کریں گے ایک چمچ دہیں آپ خوراک میں یا پانی میں شامل کر کے دیں گے پرو بائیوٹکس کے استعمال سے جو گٹ ہیلتھ ہے وہ بہتر ہوگی جس سے جو ہے وہ ڈائیجیشن ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی جب ڈائیجیشن ٹھیک ہوگی تو برڈ جو ہے اس کو بوک لگے گی اور وہ خوراک پانی کی طرف آنا شروع ہوگا سب سے پہلے مقصد یہی ہونا چاہیے کہ آپ کا برڈ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کھائے کچھ نہ کچھ فیڈ اپنے جسم کے اندر لے کے جائے کیونکہ جب تک برڈ فیڈ نہیں کھائے گا تو اس میں بیماری کے خلاف لڑنے کی طاقت پیدا نہیں ہوگی اب بات کرتے ہیں میڈیسن کون سی دینی آپ نے ان بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اس میں آپ نے جو ہے وہ آپ اینروفلوکسسن نورفلوکسسن کا استعمال کریں گے اس کی ڈوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں گے اگر آپ اینروفلوکسسن استعمال کرنا چاہیں تو اس مقصد کے لیے آپ اینروکلی استعمال کریں گے اس کی ڈوز جو ہے وہ دو ایمل ایک لیٹر میں شامل کر کے پانی میں دیں گے مرگیوں کو اگر آپ نورفلوکسسن استعمال کرنا چاہیں تو اس مقصد کے لیے اینرو ٹین پرسنٹ استعمال کریں گے جس کی ڈوز ایک ایمل ایک لیٹر پانی میں شامل کر کے مرگیوں کو دیں گے اور اگر آپ سپروفلوکسسن استعمال کریں تو اس کی ڈوز جو ہے وہ بھی ایک ایمل ایک لیٹر میں شامل کر کے متاثرہ مرگیوں کو پینے کے لیے دیں گے اور اگر آپ انٹی بارٹکس استعمال کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ اوکسی ٹیٹرا سائیکلین ڈوکسی سائیکلین استعمال کر سکتے ہیں اوکسی ٹیٹرا سائیکلین کا پچیس سو ایم جی کا ایک کیپسول ایک لیٹر پانی میں اور ڈوکسی سائیکلین کا چار سو ایم جی کا ایک کیپسول ایک لیٹر پانی میں شامل کر کے مرگیوں کو پینے کے لیے دیں گے اور اگر آپ ہیومن میڈیسن استعمال کرنا چاہیں تو اس میں آپ اگمنٹن تین سو بارہ اور اموکسل جو سسپنشن ہے اس کا استعمال بھی جو ہے وہ اچھے نتائج دیتا ہے اگمنٹن تین سو بارہ ایک جو ہے وہ ایک ایمل ایک لیٹر پانی میں شامل کر کے جو ہے وہ اگر استعمال کروائیں گے تو اس سے آپ کو زیادہ بہتر نتائج ملیں گے کیونکہ اس میں کو اموکسی کلیو شامل ہوتا ہے جو کہ بکٹیریا کی گروت کو روکتا ہے آپ جو بھی انٹی بیٹک استعمال کریں لگتار پانچ دنوں کا اس کا کورس آپ نے مکمل کروانا ہے روزانہ بارہ گھنٹے کے لیے آپ نے میڈیسن ملا پانی جو ہے وہ استعمال کروانا ہے مرگیوں کو اس کے ساتھ آپ بخار کم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بخار کا سیرپ لازمی استعمال کروائیں گے لیور ٹونک استعمال کروائیں گے اور ایمیون بوسٹر استعمال کروائیں گے تاکہ جو مرگیوں کی ایمیونٹی یعنی کہ قوت مدافع کم ہوئی ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو سکے حلدی بھی استعمال کریں گے دس کرام حلدی ایک کلو کوراک میں شامل کر کے کھانے کے لیے دیں گے تھائم سے استعمال کریں گے اس کے اندر اسنشل آئلز ہوتے ہیں جو کسال منویلہ کے خلاف بہت کام کرتے ہیں یہ تمام علاج جو ہے وہ اگر آپ کے فلوک میں بماری آ جائے تو تب کرنا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ایسا کیا کام کریں کہ ایسی بماری جہاں ایسی کیا احتیاطی تدابیر اپنائیں کہ یہ بماری آپ کے فلوک میں آئے ہی نہ تو فلوک میں بماری آئے ہی نہ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سال منویلہ پلورم اور ٹائفیڈ ہمیشہ جو ہے وہ گندگی کی وجہ سے پھیلتے ہیں اس لیے آپ نے صفائی کا خاص کیال رکھنا ہے خوراک پانی کے برطن جو ہے ان کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے اگر آپ کا کنٹرول شیڈ ہے تو وارٹر لائن کی صفائی اچھے طریقے سے کرنی ہے اس میں گندگی جمع ہوئی نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر جو کائی جم جاتی ہے یا کوئی جو سبز کلر کی جو کائی ہوتی ہے وہ جم جاتی ہے وہ بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے اس کو آپ نے اچھی طرح سے صاف کرنا ہے مرگی خانہ کے بقاعدہ جرا سہم کشی کرنی ہے بائیو سیکیوروٹی پر آپ نے کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرنا بیرونی پرندوں اور جینوروں کو مرگی خانہ کے قریب نہیں آنے دینا جیسے کہ کتا بلی چوہا اور کوئے وغیرہ یہ جرا سیموں کا جو اس کو پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتے ہیں یہ کیریئر ہوتے ہیں خطرناک جرا سیموں کا تو اس لئے آپ نے ان کو بھی اپنے جو مرگی خانہ کے قریب بلکل بھی نہیں آنے دینا تو اس طریقے سے یہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں کہ ان طریقوں پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کے جو فلاک میں یہ بماری بلکل بھی آئے گی ہی نہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جی سالمون اللہ کے حوالے سے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو میدہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہو تو اس پر سکتی سے عمل کیجئے گا کیونکہ سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے یہ بماریاں آپ کے فلاک میں لازمی آئیں گی تو ان بماریوں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدہ بھی ضرور اپنائیے گا اور اگر آپ کی بماریوں میں ان کا اس بماری کا حملہ ہو چکا ہے تو بتائی گئی طریقہ کار کے تحت ان کا ٹریٹمنٹ کیجئے گا تو میدہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو انفرمیٹیو لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا تو ملتے ہیں کسی ایسی نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ